اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم آج میں اپ لوگوی کے ساتھ کرسپنویل کی ریسپی شیئر کر رہی نیوی سموسہ کی ایک قسم ہے تو اس کیلئے ہم نے سب سے پہلے اس کا ڈو تیار کیا ہے جس طرح نورمل ہم سموسہ کیلئے سموسہ ڈو تیار کرتی ہے اسی طرح میں نے میدہ لیا ہے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے گونکی رکھا ہے اس کیلئے کچھ مسالے چاہیے ہوں گی اس کیلئے لال مرچی ہے کشمید لال مرچی ہے حلدی ہے چاٹ مسالہ ہے اجوائن ہے زیرہ ہے اور نمک ہے اس کی علاوہ اس میں یہ بوائلڈ پوٹیٹو ہے اس میں سپرنگ آنین دو قسم کی لگیں گے گرین اور وائٹ پارٹس سبز مرچ ہے اور سبز دنیا ہے یہ ہم نے اس کا ڈو تیار کر لیا ہے اس کیلئے اس کا مسالہ پہلے تیار کریں گے تو میں نے ایک ڈبل سپونڈ آئل لیا ہے اس میں میں کیومن سیڈ جو ہے وہ ڈالوں گی اس کو تھوڑا سا ٹوست کروں گی اس کے بعد جو ہے اس میں باقی کے مسالے اٹ کروں گی میں نے ایک آلو کو بوائل کیا ہے اور اس کو قدوکش کر لیا ہے اب اس میں جو ہمارا سپرنگ آنین ہے دونوں گرین اور وائٹ پارٹس دونوں ڈال دیئے میں نے اور سبز ڈال دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا ٹوست کروں گی ایک دو منٹ کے لئے اس کے بعد اس میں میں مسالے اٹ کروں گی مسالے سارے میں نے ایک ٹیبل سپونڈ لی ہے اس میں حلدی ہے لال مرچ ہے جو ہے چاٹ مسالہ ہے کشمیری لال مرچ ہے اور اجوائن ہے سالٹ کارنٹیور ٹیسٹ آپ ایٹ کریں تو ان کو میں تھوڑا سا اس کے ساتھ مکس کرنے کے بعد اب اس میں میں آلو ڈالوں گی اور اس کو میں تین مینٹ تک اس میں اچھی طریقی سے میں مکس کرتی جاؤں گی تو تھوڑا سا میش بھی کروں گی تاکہ یہ آلو کا ہمارا ایک اچھا سا مکسچر بن جائے یہ اس کی سٹفنگ میں کام آئے گا آپ چاہے تو آپ اس میں چیز بھی ڈال سکتے ہیں آپ چاہے تو اس کا آپ جو چکن ہے چکن کی پیسز بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں بوائل کر کے وہ بھی اسی طرح مسالہ اس کا بنا لے اور اس میں آپ ڈال دیں آپ چاہے تو آپ کیمیکی بھی بنا سکتے ہیں ویرائیٹی ہے مختلف پین ورز کے جس طرح آپ بنانا چاہے اب جو ہمارا ڈال تھا اس کا پیڑا بنا کے اب اس کو میں ایک اس طرح ہم روٹی بناتے ہیں اس روٹی کو ہم بیلتے ہیں اسی طرح میں بیل لوں گی اور اس پہ تھوڑا سا میں آئل لگاؤں گی آئل سے یہ ہوگا کہ یہ کرسپی بنے گا انسائیڈ اور آؤٹسائیڈ دونوں یہ میں نے میڈا لیا ہے تقریباً پین ٹبل سپون اور اس میں پانی بنا کے اس کا ایک مکسچر بنا دوں گی ٹھیک سا یہ جو ہم اب بن میز بنائیں گے اس کیلئے ہوگا تو جو میرا مسالہ ہے اس کو میں نے تھنڈا کرنے کے بعد اب اس میں میں لگا دوں گی اچھی طریقے سے پوری جو روٹی ہے اس کی اوپر سٹفنگ اس کے کروں گی اور اس کے بعد جو ہے میں آپ چاہے تو اس کو سپیچلہ کے مدد سے کریں آپ چاہے تو جو اس کو بیلنس اچھی طریقے سے اس پر آئی لگا کے اس کو اس کی اوپر بیل لے تاکہ یہ جو ہر مکسچر ہے یہ نکلے نہیں اب اس کو ہم رول کرتے جائیں گے جو ہم نے اس کی لئے ڈو بنائی ہیں ڈو ہماری تھوڑی سی سفت ہونی چاہیے تاکہ یہ اس کو جو مسالہ ہے اس کے اندر ہم سٹرفنگ کریں گے تو وہ مسالہ اس کے اندر اگر میرم ہوگا تو پھر وہ نکلے گا اب اس کو جو ہم نے مکسچر لگایا تھا اس مکسچر کو ہم اس پر لگا دیں گے اس کو ہم کوڈ کر کے ڈھول کر دیں گے تاکہ سیکیور ہو جائے اس کی کونے بھی سیکیور کر لے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے اکولی شیپ میں اس کا چیور کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کا سارا جو اس کی اندر سٹفنگ ہے وہ نکل سکتی ہے سارے جتنی بھی اپسیس کٹیں گے اکول ہونی چاہیے آپ چاہے تو جب یہ آپ اس کی سٹفنگ کا تھوڑا سا فریج میں بھی رکھا رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں ہاتھیلی بھی میں نے آئیل لگا دیا ہے اور اس کو میں دونوں ہاتھیلیو کی بیچ میں اسے رکھ کے تھوڑا سا پریس کروں گی تاکہ یہ ہماری جو ہے پینویلز جو ہے یہ اچھی سے شکل میں آ جائے آپ دیکھیں یہ بالکل تیار ہے اب میں نے یہاں پہ ایک کڑائی میں تقریباً دو کپ اوئل لیا ہے اس کو ہم دی فرائی کریں گے جو مکچر ہم نے بنایا تھا میں دیکھا پانی کے ساتھ اس میں میں اس کو دپ کر کے اب اس کو فرائی کروں گی تو اس طرح سے یہ کرسپیس بنے گا اور جو سٹفنگ ہے وہ سٹفنگ بھی نہیں نکلے گی اس سے اس طرح ایک ایک کر کے میں سارے ڈالتی جاؤں گی جتنی بھی کڑائی میں آئیں گے چار پانچ ایک بیچ کے بعد پھر دوسرا میں کروں گی اس طرح سارے ہی جتنی بھی ہیں آپ سپائسی بھی اس کو کر سکتے ہیں اور آپ صرف اگر بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو بچوں کے لئے یہ جو پینویز بائٹس ہے یہ آپ صرف پٹیٹس کی بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ایک سائٹ کے ہم ماری کرسپی ہو چکی ہے اب اس کو میں دوسری سائٹ پر کرلوں گی اور دوسرا سائٹ بھی اس کا جو ہے جب تک گولڈن نہ ہوں تب تک میں اس کو پکاؤں گی اور آپ کا فلم جو ہے اس طائم آپ کا نیجم ہونا چاہیے تاکہ آپ کا جو پینویل کی جو ڈو ہے وہ بھی کرسپی ہو اچھی طریقی سی کو کھو یہ میری بلکل تیار ہے اس کو میں ڈی شاہود کرلوں گی میں سوس کی ساتھ اور تھوڑی سی چٹنی کی ساتھ آپ چاہے تو بلکل سادہ دہی کی ساتھ بھی آپ اس کو کر سکتے میونیس کی ساتھ بھی کھا سکتے یہ ڈی پینڈ کرتا ہے آپ کی اپنی چوئیس پہ اور یہ میری مزیدار سے پینویل بائٹ جو ہے بلکل ریڈی ہے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ میری چینل پہ نہیں ہیں تو کارنے میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کر مجھے کومنٹس کر کے ضرور دتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی تینکیو